اسلام علیکم کلاس لیکچر نمبر 11 اس لیکچر میں ہم یونیو ڈریکشنل فلو کے ریلیٹر پڑھیں گے سٹیڈی یونیو ڈریکشنل فلو کیا آتا ہے اور پھر ایک پارٹیکل پرابلم پلین کوئیٹ فلو جو ہم پڑھیں گے تو لیکچر شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ آئیزو تھرمل لیمینر اور انکمپریسیبل لیوٹینین فلوٹ فلو جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے آپ نے اس فلو کو گورن کرنے کے لیے آپ کو جو چاہیے وہ کنٹینیوڈی ایکویشن ہے اور تین کمپنینٹ جو ہیں وہ نیویر سٹوپ ایکویشن کے ہیں اب آئیزو تھرمل مین جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ سپیشل اور ٹائم دیپینڈنٹ نہیں ہوگا اس میں ٹمپریچر کو ہم کنسیڈر کی ویریشن کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کریں گے تو جب ٹمپریچر آئیزو تھرمل لے رہے ہیں ایک مین ایک اور ایکویشن ہوتی ہے جس کو ہم انرجی ایکویشن کہتے ہیں تو اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے جب ہم کنٹینیوڈی ایکویشن اور نیویر سٹوپ ایکویشن کے تین کمپنینٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو اننونز ہوتے ہیں پریمیری ایک اس میں پریشر ہوتا ہے اور تین جو ہیں وہ ویلاسٹی کمپنینٹ ہے جن کو ہم پریمیری اننونز کرتے ہیں ان پریمری ان ناؤنس کو ہم تین کمپننٹ بھی لائنے اور کنٹینیو ان کو یوز کر کے ہم چار جو ہے وہ ان ناؤنٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو چاروں ان ناؤنس ہیں یہ چاروں ان ناؤنس جو ہیں وہ ٹائم پہ اور سپیشل کوارڈینیٹس اگر کارٹیزن اوگر تو ایک سوائے زی اگر سلنڈریکل ہے تو آر ٹیٹا زی اگر سوہریکل ہے تو آر ٹیٹا فائی پہ دیپینڈ کریں گے کرنٹ چپر میں جو ہم نے پڑھنا ہے اس میں ہم نے چونکہ یونی ڈریکشنل فلو پڑھنے ہیں یونیٹ اور اس میں یونی ڈریکشنل جب فلو ہوگا تو اس میں نیویر سٹوک اگویشن جو ہے وہ سیمپلی فائے ہو جائے گی اور سیمپلی فائی اگویشن جو ہے وہ اس کو سال کریں گے تو ہم اس کا ایک سلوشن جو ہے وہ فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں اب یونی ڈریکشنل فلو کون سا ہوتا ہے یونی ڈریکشنل فلو ایسا فلو ہے جس میں صرف آپ کے پاس ون نان زیرو ویلاسٹی کمپننٹ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آگا آپ کے پاس پہلے جو ہے وہ چار پرائمری ان ناؤنز تھے تو چار جس میں ایک پریسر تھا اور تین ویلاسٹی کمپننٹ تھے جب آپ یونی ڈریکشنل فلو کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے پرائمری ان ناؤنڈ ریڈیوز ہو کے ٹو پرائمری ان ناؤنڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جس میں جو ہے وہ ایک تو ویلاسٹی کمپننٹ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ پریسر پی ہوتا ہے اب اگر آپ یونی ڈریکشنل فلو میں سٹیڈی کیس لے لیتے ہیں تو سٹیڈی کیس میں جو ہے اگر لیں گے تو یونی ڈریکشنل فلو جو ہے وہ ٹائم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ٹائم کی انوائلومنٹ نہیں ہوگی وہ سٹیڈی ہوگا جب فلو جو ہے وہ ٹائم انڈپینڈنٹ ہے تو اس میں یونیڈریکشنل میں جو آپ کے پاس ایک ویلاسٹی کا کمپننٹ ہے اور ایک جو ہے وہ پریشر پی ہے یہ ٹائم پر دپینڈ نہیں کریں گے اب یونیڈریکشنل سٹیڈی فلو میں جو آپ کے پاس انڈپینڈنٹ ویریابل ہے وہ صرف ایک رہ جائے گا وہ انڈپینڈنٹ ویریابل جو ہے وہ سپیچل قوارڈینیٹ ہوں گے جبکہ انسٹیڈی یونیڈریکشنل فلو میں آپ کے پاس انڈپینڈنٹ ویریابل جو ہوتے ہیں جس میں ایک ٹائم ہوتا ہے اور ایک سپیشل کوارڈینیٹ ہوتا ہے جب آپ سٹیڈی یونیڈریکشنل فلو کہیں کریں گے مارڈل کریں گے تو آپ کے پاس جو ڈیفرینشلdaughterب بنے گی وہ اوڈری ٹیفرینشل ایکویشن ہوگی جب آپ انسٹیڈی یونیڈریکشن فلو کریں گے تو آپ کے پاس موڈل کرنے سے جو کیشن بنے گی پارشل ڈیفرینشل کیشن بنے گی جس میں انڈپینڈنٹ واری اپل ایک ٹائم ہوگا اور ایک سپیشل کوارڈنیلڈ ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں ایک پرٹیکلر پرابلم کی طرف جو پرابلم یہ پرابلم جو ہے وہ کوئیٹے نے اٹھارہ سو نوے اسو میں دیا تھا وزکاسٹی کو میر کرنے کے لیے اب اس کاسٹی میں آپ کو بتاؤں گا یہ پرابلم جو ہے فولی ڈیویلپ فلو ہے فولی ڈیویلپ فلو ہے بیٹوین ٹوو انفانائیڈ پیرل پلیٹ اب اس نے انفانائیڈ پیرل پلیٹ کیوں لے کیوں کہ وہ انڈ ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں لینا چاہا رہا تھا یعنی کہ باونٹر کنیشنز ہے اگر یہاں پہ میں اس کی ڈائیگرام میں جاؤں جو مقے بعد میں اس کو ڈسکس کروں گا تو اس میں دیکھیں تو وہ چار سائٹیں ہیں ایک سائٹ جو ہے وہ نیچے نیچے والی پلیٹ ہے اوپر اوپر والی سائٹ پہ اوپر والی پلیٹ ہے ایک اس کی لیف سائٹ پہ ہے لیف سائٹ ہے یہ والی نیٹی بے سائٹس کی طرح اور ایک اس کی رائٹ سائٹ ہے اب اگر وہ فائ Yemen لے لیتا تو لیف سائٹ پہ جو ہفیکٹ vend ruling پر وہ بھی اس کو لینا پہ Detective اور ایک رائٹ سائٹ پہ ایفیکٹ ہے پراشر drop وغیرہ تو وہ بھی اس کو لینا پڑنا تھا تو اس لئے اس نے انڈ ایفیٹ سے بچنے کے لیے انڈ ایفیٹ کو نگلیٹ کرنے کے لیے پلیٹ کو جو ہے وہ انفرنائیڈ لیت جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے اب فلو جو ہے وہ یہ دونوں پلیٹ جو ہے ایچ ڈسٹنز آبار یا ان دونوں کے درمیان جو سیپریشن ہے وہ ایچ ہے ایچ مین جو ہے وہ آپ یہ ایچ کی جگہ پہ کچھ بھی رہ سکتے ہیں اس کا یونٹ جو جو ہے وہ میٹر ہوگا the flow plane between plate is induced by the motion of the upper plate اور upper plate جو ہے وہ constant speed v سے move کر رہی ہے جبکہ lower plate جو ہے وہ add rest ہے تو یہ ڈائیگرام ہے جس میں lower plate جو ہے وہ add rest ہے اور upper plate جو ہے وہ constant velocity constant speed v سے move کر رہی ہے اب اس میں ہم نے جو ہے وہ geometry کو اس طرح define کیا ہے کہ xy coordinate plane لیا xy coordinate plane میں x ایکسس کو یعنی کہ region ایکسس region کو coordinate plane کے region کو ہم انہیں xx low lower plate کے اوپر رکھا ہے جبکہ y ایکسس کو normal to the plate رکھا ہے اب جیسے ہم x ایکسس سے دور ہوتے جاتے ہیں وائے کی ویلیو جو ہے وہ اوپر کی جانب بڑھتی جاری یعنی کہ age کی ویلیو بڑھتی جاری اور y is equal to age پہ اپر plate جو ہے وہ پڑی ہے اب یہ plate جو ہے وہ constant speed v سے in the direction of positive x ایکسس یعنی کہ positive x ایکسس کی direction میں move کر رہی ہے اس direction میں جو ہے وہ flow بھی اس direction میں ہو رہا ہے اور plate کی جو movement ہے وہ بھی positive x ایکسس کی direction میں ہے اب لوگ اگر ہم جو میٹر کو دیکھیں تو لوگ پلیٹ جو ہے y is equal to zero پہ ہے اور اپر پلیٹ یا y is equal to age پہ ہے اب چونکہ یہاں پہ لوگ پلیٹ جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے stationary ہے تو fluid جو ہے وہ پلیٹ کے اوپر دیکھیں viscosity کے وجہ سے اس کے ساتھ جبک جائے گا تو جو plate کی velocity ہوگی وہی جو ہے وہ fluid کی velocity ہوگی plate کی surface کے اوپر اس condition کو ہم no slip condition کہتے ہیں یعنی کہ lower plate کیونکہ stage نہیں ہے اس لیے یہاں پہ یہ یہاں پہ diagram میں بھی دیکھا جا سکتا ہے velocity جو ہے وہ lower plate پہ zero ہے تو اس لیے u is equal to zero at y is equal to zero اب اگر اپر پلیٹ کی بات کریں اپر پلیٹ کیونکہ with constant speed v جو ہے وہ move کر رہی ہے تو یہاں پہ fluid جو ہے وہ viscosity کی وجہ سے پلیٹ کے ساتھ adhere ہو جاتا ہے اور adhere ہونے والے fluid کی جو وہ velocity ہے وہ وہی ہوگی جو plate کی ہے تو same velocity سے same speed سے وہ move کرے گا تو لہٰذا y is equal to h پہ fluid کی جو velocity ہوگی وہ u is equal to v ہوگی اب کیونکہ اب u component کیوں آیا کیونکہ xx direction میں flow جو ہے وہ move fluid move کر رہا ہے تو اس direction میں صرف non zero component جو ہوگا velocity کا وہ u ہوگا تو accordingly میرے پاس جو velocity vector ہے وہ یہاں پہ given ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ u کی dependency xx independent variable پہ ہے یا y independent variable پہ ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ continuity equation کو use کرتے ہیں continuity equation کو جب میں use کروں گا تو یہ b کی وجہ سے zero ہو جائے گا اور یہ w کی وجہ سے zero ہو جائے گا تو یہاں سے partial u by partial x is equal to zero ہو جائے گا اب یہ چیز یہ show کرتی ہے کہ u with respect to x constant ہے اس لیے وہ equal to zero ہو گیا جو ہے تو یہ یہاں سے پتہ چلا کہ u جو ہے وہ x کا function نہیں ہے تو جانے u x کا function نہیں ہے تو پھر کس کا function ہوگا وہ y کا function ہوگا u y کا function ہے تو velocity vector جو ہے وہ equation number one میں جو given ہے وہ اس فارم میں ہو جائے گا اب لیویر store equation use کرتے ہیں اس کا x component جو ہے چونکہ یہ problem جو ہے وہ steady ہے اس لیے یہ part جو ہے وہ time zero ہونے کی وجہ سے u کی dependency time پہ نہیں ہے وہ zero ہو جائے گا یوں کی dependency y ہے یہ بھی zero ہو جائے گا یہ v کی وجہ سے zero ہو جائے گا یہ w کی وجہ سے zero ہو جائے گا اور یہاں پہ pressure کو ہم نے atmospheric لیا ہے اوپر assumption میں pressure atmospheric ہے اور gravity کے جو effect ہے وہ negligible ہیں تو اس لیے pressure atmospheric ہونے کی وجہ سے with respect to x differentiate کریں گے تو وہ constant کا derivative zero اس لیے یہ part بھی zero ہو جائے گا اب یوں اب یہاں پہ دیکھیں تو u zero y dependent کر رہے تو اس کا derivative part بھی zero ہو گیا یہ بھی zero ہو گا یہ نان zero رہے گا تو یہاں پہ u کی dependency جو ہے صرف one independent variable ہے سے یہاں پہ total derivative جو ہے وہ اب use کر رہے اب بڑھتے ہیں تو یہ ہمیں equation number two ملی ہے x component of flow جو ہے چونکہ x کی direction میں ہو رہا ہے تو جو differential equation ہوگی وہ ہمیں x component سے ملے گی باقی چلتے ہیں چونکہ یہ one directional flow ہے ہے اس میں جو y component ہوگا وہ identically satisfy ہوگا کیسے یہ part اب week ویسے یا time independent ہونے کی بیعی سے یہ بھی zero یہ بھی zero سارا part جو ہے وہ zero ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ v zero ہے اور یہ کیوں zero ہے کیونکہ gravity negligible ہے gravity effect ہے ہی نہیں flow کے اوپر تو ساپ جو ہے وہ zero ہو گیا تو zero is equal to zero identically satisfied similarly z component بھی identically satisfy اب boundary condition جو ہیں جو اس problem کے ساتھ associated ہے وہ ہم نے اوپر geometry میں discuss بھی کی ہیں تو اس میں you is equal to zero is equal to zero یہ lower plate پہ condition ہے چونکہ lower plate at rest تھی اس لیے اس کی جو velocity ہے وہ lower plate پہ due to no slip condition یعنی کہ وہ fluid adhere ہو جاتا ہے lower plate پہ تو سیم velocity تو وہ zero ہو جاتی ہے اور اس طرح یہ upper plate پہ velocity ہے اور وہ وہی velocity ہے جو spread کی speed کے equal ہے تو اس کے بعد اب ہم ایکویشن کو solve کریں گے ایکویشن نمبر جو ٹو ہے وہ second order homogeneous linear ordinary differential equation ہے تو یہاں پہ دیکھیں ادھر source term کوئی نہیں ہے اس طرف جو ہے وہ source term نہیں ہے تو homogeneous ہے اور یہ linear linear ordinary differential equation ہے اور اس کا exact solution جو ہے چونکہ اس کا two second order ہے اس لیے دو boundary condition جو ہے وہ میں چاہیے اس کو solve کرنے جو equation number three اور four میں given اب اگر میں boundary condition کو use کروں تو میرے پاس جو ہے وہ اس کا differential equation جو given two میں اس کا solution آ جائے گا equation number two کو دو دفعہ integrate کروں کا with respect to y equation number five آئے گی اب یہاں پہ c1 اور c2 جو ہیں وہ constant of integration ہے اب ان constant of integration کو نکالنے کے لئے ہم boundary condition use کریں گے c2 نکالنے کے لئے یہ میں boundary condition number three use کروں گا جب boundary condition number three کو five میں put کروں گا تو وہاں پہ constant integration c2 جو ہے وہ equal to zero آئے گا جب equation number six سے c2 کی value جو ہے وہ میں five میں put کروں گا تو میرے پاس equation number seven آ جائے گی اب equation number جو seven ہے اس میں میں اب ایک constant integration رہا گیا ہے اور ایک ہی boundary condition رہا گی جو boundary condition رہا گی equation number four والی اس کو میں use کروں گا تو یہاں سے میرے پاس constant integration جو ہے وہ c1 is equal to v over h آ جائے گا تو جب c1 کی value جو ہے وہ میں equation number seven input کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ velocity آ جائے گی نیوٹینین 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 کی جو دو پلیٹ کے درمیان اپر پلیٹ کی موشن کی وجہ سے ہے اب ایک ویشن نمبر جو نائن ہے وہ شو کرتی ہے کہ velocity جو ہے وہ لینیرلی ویری کرتی ہے جو پلیٹ دونوں پلیٹ کے درمیان gap age اب اس expression کو دیکھیں تو اس expression سے دیکھ کے کیا لگتا ہے کہ یہ velocity یو جو ہے یہ وائے کے directly proportional ہے یعنی کہ نیچے والی پلیٹ پہ y0 ہے تو جیسے جیسے وائے کی value بڑھتی جائے گی ویسے ویسے جو ہے وہ fluid کی velocity جو ہے وہ بڑھتی جائے گی جو separation age ہے اس کے universally proportional ہے تو جتنا زیادہ درمیان میں plate کا distance ہوگا اتنا جو ہے وہ velocity کم ہوگی اور جتنی زیادہ speed سے plate کو move کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ velocity تو مطلب mathematical ہی جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ velocity کس طرح بھی یہ کریں اس کے بعد ہے ایک ڈیفرینشل location کو solve کر کے ہم velocity نکالتے ہیں velocity نکالنے کے بعد ہم دوسرے flow variable ہوتے ہیں ان کو count کرتے ہیں جیسے volume flow rate ہے shear stress ہے اور بھی بہت سارے volume flow variables ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پر آپ کے course میں ہم جو ہے وہ velocity نکالیں گے volume flow rate نکالیں گے اور shear stress وغیرہ نکالیں گے تو volume flow rate نکالنے کا جو فارمول ہے وہ position number 10 میں given ہے تو کیوں کو آپ نے represent کیا volume flow rate کے لیے اب یہ جو integral ہے اس کی جو limit ہے وہ limit decide کریں گے ہمارے پاس جو problem ہے اس کی domain کیا ہے ہمارے پاس جو problem ہے اس کی domain جو ہے وہ zero سے h ہے close interval ہے تو اس لیے یہاں پہ اس integral کی جو میں نے limit use کی ہے وہ limit جو ہے وہ zero سے h ہے اب جو component آپ نے velocity کا نکالا ہے وہ یہاں پہ ہوگا اگر w component ہوگا تو w لکھیں گے فارمولے میں تو جو variable ہوگا independent آپ وہ یہاں پہ لکھیں گے اب definition میں دیکھیں تو volume flow rate is the volume of the fluid which passes per unit time تو اس کا unit ایسا ہی meter cube per second ہے یعنی کہ جب آپ tube geometry میں بات کریں گے تو اس geometry میں جو ہے وہ volume ہوگا تو area ایک تو اس کا cross sectional area ہوگا جیسے کہ یہ اگر میرے پاس tube ہے ہے تو جب ہم میں اس کی بات کروں گا تو یہ تو یہاں پہ یہ اس کا cross sectional area ہے جبکہ اور یہ اس کا جو اس کی جو ہے وہ fluid volume کی جو length ہے تو ہم یہ چیک کریں گے کہ اس particular volume یہ fluid جو ہے وہ اس volume میں سے ایک second میں جو گزرتا ہے اس کا مطلب کہ اس term کو ہم volume flow rate کہیں گے تو ہے tube geometry میں تو اس میں ہم volume کی بات کریں گے لیکن current problem میں جو ہے وہ ہم add two parallel plates کی بات کر رہے ہیں تو two parallel plates میں ہم area کی بات کریں گے ویسے بھی یہ line integral ہے تو line integral جو ہے وہ area under the graph area ہوتا ہے تو اس situation میں current problem میں ہمارا جو ہے وہ area کی صرف بات کریں گے تو volume flow rate جو ہے وہ یہاں پہ اس کا جو unit ہوگا current problem میں وہ بن جائے گا میٹر سکیر پار سیکنڈ ہو جائے گا یعنی کہ flow volume جو ہے وہ ایک خاص area میں ہے let's suppose اگر ہم نے وہ area جو ہے وہ اس کا یہ والا select کیا ہے تو یہ fluid یہ fluid کا جو اتنا یہ fluid جو ہے وہ اگر یہاں پہ particular area میں سے گزر رہا ہے fluid کا volume تو تو جتنا اس area میں سے ایک second میں fluid گزرے گا اس کو ہم جو ہے وہ volume flow rate کہیں گے تو تب اس اس current problem میں جو volume flow rate ہوگا وہ ہوگا میٹر سکیر پار سیکنڈ چونکہ وہ ایک area میں سے گزر رہا ہے اس کے فارمولے میں جب ہم velocity پر فائل پٹ کروں گا اور اس کے بعد اس کو solve کروں گا تو میرے پاس volume flow rate جو ہے وہ equation number 11 میں آ جائے گا یہاں سے بھی آپ یہ verify کر سکتے ہیں velocity جو ہے وہ meter پار سیکنڈ ہے یہ جو ہے وہ meter ہے تو یہاں سے بھی flow rate کا جو unit بن جائے گا وہ وہ ہی بنیں گا جو بھی میں میں اوپر ڈسکس کیا ہے میٹر پار سیکنڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہے جو ہے وہ ایک اور important flow variable ہے وہ ہے shear stress یعنی کہ ہم shear stress component نکال رہے ہیں کہ plate جو ہے وہ fluid کے اوپر کتنی force لگاتی ہے تو اس کا formula جو ہے equation number 12 میں given ہے یہ formula ہے ویسے اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے تو formula جو ہے وہ given ہے تو velocity کو جب میں equation number 12 میں put کروں گا تو differentiate کرنے کے بعد میرے پاس equation number 12 آ جائے گا یہ ہے یہ stress کا expression نکل آئے گا اب کوئٹے نے کیا کیا تھا کوئٹے نہیں جو ہے یہ اس کے پاس نون تھا جتنی force اس نے plate پر لگائی پر unit area اس plate کو move کرنے کے لئے اس کے پاس نون تھی پاس speed بھی نون تھی اس کے پاس سپیڑ بھی نون تھی اس کے پاس یا وہ separation بھی نون تھی تو یہاں سے اس نون تھی اس نے میو اس ایکوال ٹو ایس ایکس بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوائیڈ بائی ڈیوہر ایڈ تو یہاں سے اس نے جو ہے وہ موسیقی جو ہے وہ فائن ڈیوائیڈ کی تو یہ تا آج کا لیکچر موسیقی جو ہے